اللہ الرحمن الرحیم ڈیاری سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ قیریہ سے ہوں گے میں آپ کو جماعت ہفتہ میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں یہ ہماری اردو کی کتاب ہے جو ہم پڑھیں گے ڈیاری سٹوڈنٹ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھولیے اس کتاب کے پہلے سبق کا نام ہے ہمد ہمد کسے کہتے ہیں ہمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے آئیے ہم اس نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح بتاتی جاؤں گی ہمد سچ ہے یہ رب زلجلال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو تیرا سانی نہیں دو عالم میں مالک ملک بے مثال ہے تو سب ہیں تیرے کمال کے قائل اصل سرچشمہ کمال ہے تو کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو ایک اکشے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو حال راغب کہے تو کیا تجھ سے داورہ رازدار حال ہے تو اب میں آپ کو ان کی مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی زلجلال یعنی کہ جلال والا سانی سانی یعنی برابری والا دو عالم دو عالم یعنی دونوں جہاں بے مثال بے مثال معنی جس کی کوئی مثال نہ ہو زوال زوال یعنی کہ ختم ہو جانا لا زوال یعنی ہمیشہ رہنے والا شریک حال یعنی کہ حال میں شریک ہونا رازدار حال یعنی کہ راز جاننے والا اب ہم اس حمد کی پڑھائی بھی کر چکے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جان چکے اس کے بعد ہم اب کریں گے ان کے اشار کی تشریح پہ ہم پہلے ان چار اشار کی تشریح کریں گے سچ ہے یہ رب زلجلال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو تیرا سانی نہیں دو عالم میں مالک کے ملک بے مثال ہے تو ان اشار میں شاعر اللہ تعالی کے جلال کی گواہی دے رہا ہے شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی بے مثال ہے اس کا کوئی سانی نہیں وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ تعالی بس نور ہی نور ہے دونوں جہانوں اور تمام کائنات میں اللہ تعالی کی مثال کہیں نہیں مل سکتی اس کی وحدانیات سب سے بڑھ کر ہے اب شیئر نمبر دو پڑھیں گے ہم ان چار اشار کی پھر سے تشریح کریں گے سب ہی تیرے کمال کے قائل اصل سرچشمہ کمال ہے تو کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو ان اشار میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کمالات نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرہ ہی تو کمال ہے ہم سب تیرے ہی ماننے والے ہیں اصل میں تیری ہی طاقت سے یہ کائنات چل رہی ہے اور تمام کائنات کا سرچشمہ اللہ ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں جبکہ وہ بے شک ہر چیز سے بالاتر ہے اب ہم ان چھے اشار کے تشریح کریں گے ایک ایک شیکو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو حال راغب کہے تو کیا تجھ سے داورہ رازدار حال ہے تو ان اشار میں شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تا قیامہ زندہ و سلامت رہے واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اس کا کوئی شریک نہیں شاعر اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہر حال میں مجھے تیرا ہی خیال ہے تو میرے دلوں کا شے بھیج جانتا ہے میرے تمام ترحالات تیرے سامنے ہیں بے شک تو بہتر راز رکھنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنی پڑھائی مکمل کر چکے اب ہم آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کے جانب تو آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ہم کی پڑھائی کریں اور اس کا مفہوم اس ویڈیو سے سن کر اچھے سے یاد کیجئے گا پیارے بچوں امید ہے آپ گھر میں رہ کر پڑھائی جاری رکھیں گے اور اپنا ہوم ورک وقت پر کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں